بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو فرنس و آج کے سیڈیو میں میں آپ کو ساتھ فرنٹر کور کی جانب سے اناؤسمنٹ کی جارے والی لیٹس ویکنسیز کی انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں ایف سی کی جانب سے لیٹس ویکنسیز آئی ہیں مکمل معلومات اپلائی کا طریقہ ڈیٹیلز کہاں سے اپلائی کرنا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے یا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی گنیشن کو دبا کر بلکل فری میں ہمارے ٹیم کا میمبر بن جائے آپ کو اس یوٹیوب چینل گرین جابز پر ایسی ہی نوکر ویڈیوز کی صورت میں نوکر کی اپڈیٹ دی جاتی ہے جن میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کن کن دپارمنٹ میں جابز آئی ہوئی ہیں کن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کا کیا پروسیجر ہے وہ سب بھی انہی ویڈیوز کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتے ہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے ویکنسز ایسی ہیں جو پاکستان میں آئی ہوئی ہیں تو اگر آپ نے ان میں ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو ہماری یوٹیوب چینل پر آ کر آپ ان میں اپلائی کرنا چاہیں تو وہ اپلائی بھی کر سکتے ہو سب سے پہلے جو آج کی ویکنسز ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو جانے کے لئے ہماری ویب سائٹ پر آنا پڑے گا اور ویب سائٹ پر آنک کے لئے آپ نے ٹائپ کرنا ہے گرین گرون Hebrews 9 گرین جوبز 9 ہماری ویب سائٹ کا نام ہے اور سمپل آپ نے نام کو ٹائپ کرنا ہے گرین جوبز 9 کو گوگل پر سرچ کر لینا اور یہ جو پہلی ویب سائٹ ہوگی گرین جوبز 9.com اس کو اوپن کر لینا ہے سو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپل نیچے کی جانب سکرول آن کا لینا اور یہاں پر دیکھیں ار لیٹس جوبز اپڈیٹ وال باز کے مرحی مر meditate ہو گئی ہے سو آپ نے اپلائی نوال پر کلک کر کے اس پوسٹ کو اپن کر لینا ہے تاکہ ہم ان کی جو ڈیٹیل سے ان کو جان سکیں سو سب سے پہلے آپ کو ڈیریکٹ نیچی آ جانا ہے ایڈوٹائزنگ پیپر کو ریڈ کرنے کے لیے اور پھر بات کرتے ہیں اپلائی کرنے کی کا کیا پروسیجر ہے سو جو ان کا اشتہار ہے وہ یہاں پر اویلی بل ہے ٹھیک ہے اس میں نو بجے سے شروع ہوگی امیدوار جسمانی لحاظ سے صحت مند تمام امیدوار سے فیزیکل فٹنس اور تحریر امتیان بھی لیا جائے گا اچھا یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جو بھرتیاں ہیں ہیڈ کوارڈر فرنٹر کونسٹیبلری خیبر پختونخواں ٹھیک ہے سو یہ خیبر پختونخواں والوں کے لیے ہیں اگر آپ کا کسی اور علاقے سے کسی اور صوبے سے تعلق ہے سو آپ ان میں اپلائی نہیں کر سکتے اب یہاں پر بات کہلیتے ہیں ہائٹ کی قد کی تو پانٹ فٹ چھ انچ آپ کا قد ہونا چاہیے چیسٹ کی بات کی جائے تو کم از کم تھرٹی ون انچ جو وہ پھیلاؤ کے ساتھ آپ کا جو وہ ہونا چاہیے اس کے بعد عمر کی بات کی جائے تو یکم جنوری دوہ سار بائیس کو اٹھارہ سے کم اور پچیس سے زیادہ نہ ہو یعنی کہ منیم اٹھارہ سال اور میکسیمم پچیس سال آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے تعلیم آپ کی کم از کم میٹرک ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پر ایک نوٹ لکھوا کہ ہر امیدوار کو اپنے اوریجنل تعلیمی اصنات بمائش قومی شناختی کارڈ دومیسائل سیڈفکیٹ اور قبیلے یا خیل کا سیڈفکیٹ پاسپورٹ سائز دین عدد رنگین فوٹو گراب بوقت بھرتی موقع پر پیش کرنا ہوں گی تاہم بھرتی دسٹرکٹ میں متعلقہ کمیٹی کے لیے سادہ کاغذ پر درخواستیں بمائے مندرجہ بالا اصنات کی تصدیق شدہ نقول جمع کرانا ہوں گی سو یہ یہاں پر جو وہ شہدہ کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو بھرتی کا آہ ٹائم دیا گیا ہے یہاں پر چار جنوری دوہزر بائیس ہے ٹھیک اس کے بعد اگر آپ کہیں اور سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تاریخ لکھی ہوئی ہے مقام بھرتی لکھا ہوا ہے اور قومیت لکھی ہوئی ہے اور تاریخ لکھ ہوئی ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ ایزی لی یہاں سے اگر پر سکتے ہو اگر آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو جو یہاں پر جن کے نام یہاں پر منشن کیے گئے ہیں سو آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہو ڈیٹ وغیرہ بھی یہاں پر منشن کی گئی ہے ٹھیک ہے تو براہ کمانڈنٹ فرنٹیر کونسٹیبلری خیبر پختونخواہ پشاور فون نمبر یہاں پر دیا گیا مکمل محلومات آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہو تپلائی کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مکمل محلومات ایڈورٹائزنگ پیپر پر آویلیبل ہے آپ ہماری ویب سائٹ گرین جاؤپ نائن پر آ کر پر سکتے اس کے علاوہ مزید نوکری کی اپ ڈیٹ جو وہ بھی آپ کو اسی ویب سائٹ پر مل جاتی ہے تو آپ اس ویب سائٹ کو لازمی سے ویزر کریں اور اس کے علاوہ اس ویب سائٹ کو سیو کر لے کہیں پر بھی ٹھیک ہے اس کو ڈیلی ویزر کیا کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نوکری کے بارے میں محلومات مل سکے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہے نیکس سوڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ